السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج تمتع اور حج قرآن حج افراد اگر حج مقاد سے صرف حج کا احرام باندے تو ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں حج تمتع اگر حج حج کے مہینوں شوال ذلقعدہ ذلحجہ میں عمرہ کا احرام باندے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر آٹھ ذلحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باند کر حج کرے تو ایسے حج کو حج تمتع کہتے ہیں حج قرآن اگر حج مقاد سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نکولے احرام کی حالت میں رہے پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرے تو ایسے حج کو حج قرآن کہتے ہیں افضل حج کونسا ہے ذکر کردہ حج کی تین اقسام میں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل حج قرآن ہے لیکن آج کل کیونکہ سفر حج کا نظام الوقات حاجی کے قابو میں نہیں رہتا اور بعض اوقات وقت سے پہلے حاجی کو مکہ پہنچنا ہوتا ہے اتنے طویل عرصے تک احرام کی حالت میں رہنا اور احرام کی ممنوعات سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور مستحب عمل کے لئے احرام کا ارتکاب کرنا یا اس کے ارتکاب کا خطرہ مول لینا مناسب نہیں ہے اس لئے بعد کہ علماء اکرام نے دور دراز سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لئے حج تمتع کو ابسل قرار دیا ہے